ہندوستان اس کی حکومت اس کے لوگ یا جس نے یہ ویکسین جن سائنٹسٹوں نے اس کے اوپر کام کیا ہندوستان کے یا دنیا کے اور لوگ کے ساتھ مل کے انہوں نے کام کیا تو مطلب we all should thankful to them ایشیا اور ایفریکہ کی سپلائی کے لیے وہ ہے سرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا بھارت سے ویکسین لیں گے یعنی ہم نے پینگے تو چڑھائیں چائنہ کے ساتھ ریشیا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ دیگر ملکوں کے ساتھ تو ویکسین پاکستان بھارت سے لے گا یہ چیز بڑی تکلیف دیتی ہے مانوطہ کی کوئی سیما نہیں ہوتی اور بھارت ہمیشہ سے ہی اس کا پکشدھر رہا ہے اپنے اسی دھرم کو نبھاتے ہوئے بھارت made in india vaccine کی پاکستان کے ایک منتری اسد عمر نے بھارت کے اس قدم کو تاریف کرتے ہوئے سکریہ بھی ادا کیا ہے اس سمجھ میں کچھ اور چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتیم بھاگ میں کریں گے اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں بھارت کے اس مانوطہ پون قدم کو پاکستانی میڈیا میں کس روپ میں دیکھا جا رہا ہے اچھا تو ایک اور خبر اور یہ زیادہ تر میں نے کچھ انڈین میڈیا پر دیکھیا کچھ سوشل میڈیا پر دیکھیا اس کی کیونکہ ابھی چانس ملا تو آپ سے تصدیق کرنا چاہوں کیا یہ سچ ہے کہ ہم بھارت سے بھی کچھ ویکسینز منگوا رہے ہیں بالخصوص ایسٹرازینکا میں خیال ہے کہ ان کی وہاں پر لوکلی منفیکچرڈ بھی ہو رہی ہے وہ انڈیا سے اپروول اچھا اس میں ایک سے زیادہ منفیکچرڈ سینٹر ہے ان کا لیکن سب سے بڑا جو ہے اور اس خطے کے لیے جو ڈیزگیڈیٹڈ ہے ایشیا اور ایفریکا کی سپلائی کے لیے وہ ہے سرم انسٹوٹ آف انڈیا منفیکچرڈنگ اس خطے کے لیے انڈیا میں سرم انسٹوٹ آف انڈیا کر رہی ہے وہ ہماری انہوں نے جب اینڈیکیٹ کیا کہ ہماری سپلائی سوز جو ہے وہ سرم انسٹوٹ آف انڈیا ہوگی انہوں نے اپروول نہیں دی نی تھی ایشین کنٹریز کے لیے ایفریکا کی کچھ کنٹریز کے لیے دی تھی آج وہاں سے آ گیا ہے جی کہ کلیرنس ہو گئی ہے سترہ مارچ کو میٹنگ ہے جس کے اندر وہ انڈیکیٹ کریں گے اور ہمارا ابھی بھی کانفیڈنس ہے کہ ویدن دی منت آف مارچ وہاں سے آنی شروع ہو جائے گی جو پہلی بیچ آئے گا وہ بیالیس لاکھ ویکسین کا بیچ آئے گا کہ دنیا کے بڑے مینفیکچرنگ سینٹرز میں سے ویکسین کے بھارت ایک ہے اور یہ آپ سمجھ لیں کہ ساؤت ایشیا کے اندر جو انڈین ریلیشنشپس ہیں تو وہ اس ڈیپلومیٹک ریلیشنشپس کی اکاسی کرتا ہے اس میں سے بہت ساری تعداد جو ہے وہ دی گئی جس کو میں بہت ساری کہہ رہا ہوں وہ ان کی آبادیوں کا بہت چھوٹا حصہ ہے جو سسٹینڈ اوور نیکس منتھ ٹو منتھ تھری منتھ کے اندر جو آپ دیکھیں گے تو وہ صورتحال زیادہ ہے اس پہ نہیں ڈیپینڈنٹ ہوگی سو بٹ ان کو ہیڈ سٹارڈ ڈیفینیٹلی ریجن کے اندر ہم سے ملا پٹ دیکھ سٹیل بلکل ایک فریکشن آف پوپلیشن ہے جس کو وہ ملا ہے اچھا تو انڈیا افکورس ایڈیفرن سٹوری بکاوز وہ تو دنیا کے بڑے مینفیکچرنگ سینٹرز میں سے ہیں تو ان کے پاس جو ویکسین اویلیبیلیٹی ہے وہ تو دنیا میں جو بہتر ویکسین اویلیبیلیٹی ہے کسی بھی ملک کے اندر ان میں سے بھارت بھی شامل ہے سب سے پہلے حامد میر صاحب کا میں نے ایک ٹویٹ دیکھا اور اس ٹویٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے کچھ عرصہ پہلے تک بھارت کے وزیر آزم کو ہٹلر سے تشبیح دی جا رہی تھی نہ جانے کیا ہوا کہ ہمارے عرباب اختیار نے اسی ہٹلر کے دیس سے کرونا ویکسین کرونا وائرس کی ویکسین منگوانے پر رضا مندی ظاہر کر دی ویکسین کے بدلے پتہ نہیں کیا کیا دینا پڑے گا حمد میر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا بھارت سے ویکسین لیں گے یعنی ہم نے پینگے تو چڑھائیں چائنہ کے ساتھ ریشیا کے ساتھ امریکہ کے ساتھ دیگر ملکوں کے ساتھ تو ویکسین پاکستان بھارت سے لے گا یعنی بھارت کے سائنس دان اتنے آگے نکل گئے ہیں ان کی میڈیکل سائنس اتنی آگے نکل گئی ہے کہ پاکستان اپنی ویکسین کے لیے اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے بھارت پہ انصار کر رہا ہے یہ چیز بڑی تکلیف دیتی ہے اس وقت اگر بھارت میں بنی ہوئی ویکسین کو آپ استعمال کر رہے ہوں تو بڑی شرمندگی کی بات ہے جس طرح حمد میر صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا ہے اس طرح پڑھنے کے بعد مجھے واقعی بہت بھرا لگا جس طرح ویکسین بنایا ہندوستان نے ایک باہر کی کمپنی کے ساتھ لیکن وہ ساری پروڈکشن اس کی ہندوستان میں ہو رہی ہے اور وہ تقریباً ارموسٹ میرے خیال میں دنیا کے موسٹی ممالک میں وہ ویکسین جا رہی ہے پاکستان بھی اس سے علانکہ میں بالکل رائٹ فرم دا فرس ڈے کہہ رہا ہوں کہ ہم کیوں نہیں لیتے ہم کیوں نہیں لیتے لیکن فائنلی ڈیسیجن لیا گیا کہ ہم نے لینا ہے اور ضروری ہے کہ ہم لے کیونکہ مسئلہ بیسے حل نہیں ہوگا ویکسین ہندوستان دے رہا ہے کل بھی میں اور آپ ایک ہی چینل پر بیٹھے ہوئے اس کی اوپر دسکیشن کر رہے تھے کیوں ہم اس چیز کو خام خام کا کنٹورورشل بنا رہے ہیں ایک چیز ہے بہت اچھا سٹیپ ہے میں کہتا ہوں we should thankful to ہندوستان اس کی حکومت اس کے لوگ یا جس نے یہ ویکسین جن سائنٹسٹوں نے اس کے اوپر کام کیا ہندوستان کے یا دنیا کے اور لوگ کے ساتھ مل کے انہوں نے کام کیا تو مطلب we all should thankful to them سب کا کیونکہ انہوں نے انسانیت کی میں خیال ایک بہت بڑی خدمت کی ہے کیوں ہم اس کو خام خام کا کنٹورورشل بنا رہے ہیں پاکستان کہہ رہے ہیں یا ہم نے پیسے دی ہے تو وہ کہہ رہے نہیں ہم نے فری دیا جو بھی دیا لیکن ایک اچھا کام ہوا انڈیا بولتا ہے اس کا کریکٹر ہے کہ ہم بنا رہے ہیں ہم لوگوں کو دینی چاہیے جن کا حق ہے کیونکہ یہ وہی والی بات ہے کھانے کے اوپر صرف امیر کا حق نہیں ہے کھانے کے اوپر گریب کا بھی اتنا ہی حق ہے اسی طرح اگر کوئی میڈیسن نئی آئی ہے اس پر سب کا حق ہے بھگوان کرے یہ ساڑھے چار کروڑ نہیں چالیس کروڑ ہو آپ کو لوگوں کو دینے کے لئے بھگوان کرے یہ میرے یہاں بھی ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو ملے جتنی ہے اس کا جو پارٹ جہاں جا سکتا ہے وہ اچھی بات ہے ہم دونوں اگر کنڈیشنز لگانی شروع کر دیں گے چیزوں پر کہ میں نے خریدی اور میں نے آپ کو فری میں دی یہ کنڈیشن ہو گئی ایک سوٹا فیر ون آپ کے ہمارے بیچ میں دس دسیوں بار یہ ڈیبیٹ ہو گئی یا ڈسکشن ہو گئے کہ پاکستان نے آفر کیا پیس ٹاک لیکن انڈیا نہیں کر رہا ہے تو اب لیٹس سے اب ہم یہ بول دیں کہ ڈی جی ایموں نے دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ ہمارے پر بمباری نہیں کریں گے ہم آپ پر نہیں کریں گے لیکن یہ جہاں لیکن آتا ہے نا آپ نے وہ سارا کیا دھرا پانی کر دیا ہم نے اگر دو سیکنڈ کو یہ مان بھی لوں جو ہمارے یہاں بولا جا رہا ہے ہم نے دی ہم نے دی نہیں ہم نے شیئر کری لیکن پھر بھی لوگوں کا اپنا سوچ ہے ہم نے دی تو کیا ہوا بھئی تو کیا ہوا آپ نے یہ جو سو کالڈ ورڈ فری ہے آپ نے فری میں نہیں دی ہے آپ نے اس میں انسانیت کو جیتا ہے جیسا کی آپ لوگوں کو گیات ہوگا کہ بھارت نے ایک کو بھیکسین نام سے پونتہ سوڈیسی بھیکسین بنایا ہے جس کا اتبادن بھارت بائیو ٹیک ہیدر آباد میں ہو رہا ہے اس کو ابھی دو دن پہلے ہی بس اپرسید ہیلتھ میکزین لیسن نے کھل کر تاریخ بھی کیا ہے دوسری بھیکسین جو بھارت میں بنائی گئی ہے اس کا نام کو بھی سیلڈ ہے اس میں امریکہ کی ایک دبا کمپنی ایشتر جینکا اور ایوکے کی اکسپورڈ یونیورسٹی کا سوڈیس میں ملا ہوا ہے اس کا اتبادن سیرم مینچوٹ پونہ میں ہو رہا ہے 9-3-20 کے پرابت آنکڑ کمسار بھارت میں قریب دھائی کروڑ لوگوں کا ٹیکہ کرن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بھارت سرکار نے سبھی راجزوں سے انرود کیا ہے کہ بھیکسین کی کوئی کمی نہیں ہے اور سکتہ نمسار ویکنز سے ٹیکہ مانگا سکتے ہیں اس کے علاوے بھارت نے 589.29 لاکھ ڈوڈیس دوسرے دیشوں کو جس میں چھاچھٹ دیش سامل ہے بھیکسین دیا ہے جس میں سے 163 لاکھ جو ڈوڈ ہے وہ وو کو دیا گیا ہے 77 لاکھ ڈوڈ انڈر گرانٹ ہے یعنی پڑوسیوں کو دیئے گئے ہیں 338 لاکھ ڈوڈ کمرشیل بیسیس پر یعنی پیسے لے کر بیچے گئے ہیں اور سب سے بڑا خریدار بنگلہ دیش ہوا ہے جو 90 لاکھ ڈوڈ بھیکسین بھارت سے خریدہ ہے 163 لاکھ ڈوڈے جو ڈوڈ ہو کو بھارت دے رہا ہے اسی میں سے کچھ بھیکسین پاکیتان کو ملا ہے جس کی چرچہ ہم نے پرارم میں کیا ہے اب لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو آج قوائٹ کی بیٹھاک ہوئی جس میں بھارت سہیت ایوے سے اشتریلیا اور جاپان کے راشتہ دیکھ ساملتے اس میں بھارت کے پردھان منتری نرند موڈی نے یا کہا کہ آپ لوگ بھارت میں پیسہ لگائیں تاکہ اور زیادہ بھیکسین کا اتفادن ہو سکے اور گریب دیسوں کو جو بھیکسین نہیں کھرید سکتے یا بھیکسین کا عوشکار جہاں نہیں ہو پایا ہے وہاں پر پہنچایا جا سکے بھارت نے ماناؤتہ کے لیے اے سب سے بڑی گوہار بسو کے دیسوں سے لگائی ہے بھارت ہمیشہ سے بسو کے لیے کار کرتے رہا ہے اور آج بھی ویسے ہی کر رہا ہے آج کیلئے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے